اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی وری نعمت ہے کہ اس نے قرآن کریم کا علم قتل فرمایا اور حدیث شریف کا یعنی حضرت نمیر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و قرآنی کا علم قتل فرمایا یہ جو علم ہے یہ حضرت عمدہ علیہ وسلم کا ترکہ ہے ہم ان کے وارث ہیں ہم وہ ترکے میں یہ شریعت مطحرہ کا علم اللہ رب و عزت نے پتا کروائے اب اس کو ہم ہی فیلا سکتے ہیں کوئی اور فیلا نہیں سکتا لوگوں کو یا اللہ عز و جلدہ کے بندوں کو اللہ رب و عزت کی پہچان کون دیں گے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کون دیں گے اور قرآنِ قریم میں جو اللہ رب و عزت کے ارشاداتِ قرآنی ہیں یہ اللہ کے بندوں تک کون پہنچائیں گے اور حدیثِ شریفہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشاداتِ قرآنی ہیں اس کو کون پہنچائیں گے بھئی بھولوں نے جی کیا زہر و مسلمین پہنچائیں گے عام مسلمان پہنچائیں گے بھول اللہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ پہنچائیں گے میں نے ایک حدیث شریف جو بڑی اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں کیونکہ اس لوگ دنیا میں مبائے چارگی کی بہت ضرورت ہے محبت کی بہت ضرورت ہے جو لوگ نفرت کرتے ہیں ان کو نصیحت کرنے کی ضرورت ہے کہ تم نفرت نہ کرو تم محمد کرو جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کو نصیحت کرنے کی ضرورت ہے ان کو نصیحت کرنے کی ضرورت ہے کہ تم مسلمان کی آہیں نہ دو بلکہ مسلمان کی دعائیں دو کہ کون کر سکے گا ہم بھی کر سکیں گے کون کر سکے گا اور ہم اس بارے میں اللہ سے مدد طلب کریں گے تو اللہ رب العزت یہ امر بالماؤت اور نہیں ہنے منکر کے سلسلے میں ہماری اسی طرح مدد فرمائیں گے جیسے کموے آلہ مصطلح تو تسلیم کی اللہ رب العزت نے مدد فرمائیں گے تو ایک حدیث شریف نے ہی فرمایا کہ جو رحم کرنے والے ہیں مہربانی کرنے والے ہیں تو جو سب پر مہربان ہے مسلمان پر بھی کافر پر بھی جانور پر بھی انسانوں پر بھی جناتوں پر بھی جو سب پر مہربانی کرنے والے ہیں وہ کی نقرحان کرنے والے روابوں پر مہربانی کریں گے اس لئے آگے فرمایا کہ من فالعب یعنی زمین میں جو بھی ہے انسان نفس انسان چاہے وہ مسلم ہو زہر مسلم ہو چاہے وہ جاندار ہو چاہے بیجان ہو سب پر رحم کرو تم آسمان والا یعنی اللہ رب رسا تم پر رحم کرے گا اپنے دلوں میں بہت سختی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے چاہے دنسانی حدیث حریف جو میں نے پڑھی وہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عرآش حرد نابانوں پر ماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یوں فرمایا کہ اگر تیرے پاس چار چیزیں ہیں اتنے چار کو یادر ہوگے چار کو یادر ہوگے یا وہ جو چار چیزیں ہیں ان کو یادر ہوگے مجھے تو اگر تجھ میں وہ چار چیزیں ہیں تو کوئی پرواں نہیں کہ تیرے پاس کچھ بھی دنیا نہیں ہو چائے پینے کا پیشہ بھی نہیں ہو تو بھی پرواں کی بات نہیں اگر وہ چار چیزیں تیرے پاس ہیں سنتے ہوں میں نہیں بولتا میں نہیں بولتا وہن بولتے ہیں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امالت کی حفاظ ہم بیسوں کو امالت سمجھتے ہیں کبوں نبتوں کو امالت سمجھتے ہیں لیکن یہ اللہ خب بزد ہے ہم کو جو اپنا علم دیا یہ امالت ہے کہ نہیں میں بولوں میں ہمیں آنکھیں ہمیں کان ہمیں زبان ہمیں دل ہمیں دماغ یہ سب امالت ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے تو امالت کی حفاظت امالت کی امالت کی حفاظت کا کیا مطلب ہے جس نے امالت دی اس نے امالت کے بارے میں اپنے کو جیسا کہا ہو اس کے مطابق امالت کے ساتھ معاملہ کرنا اس کو کہتے ہیں امالت کی حفاظت سمجھنا گیاں دوسری باروں سیدھ کو حدیت ہے یعنی جب بھی بولے کیسا بولے سیچ بولے جب بھی بولے سیچ بولے جوٹ نہیں اس کو کبھی ڈر لگتا ہے کہ میں سیچ بولوں گا تو نکڑی پڑے گی پر زیارہ لوگوں سے ڈر لگتا ہے کہ میں سیدھ کو حدیتا ہونے انہاں لگل س تکڑے میں سیدھ کو حدیتا ہے اس نے اے ہرمارے پہ شخصی بند ہوئے سیدھ کو حدیتا ہے کہ سچی بات بولنے میں اللہ نے عجیب و غریب لجا دی عجیب و غریب اور دیسری چیز ہماری حسن و خلیقت اینہ اچھے اخلاق کیسے اچھے اخلاق کبھی زبان سے کسی کو بندے الفاظ سے آپ بول ہو تو وہ سامنے والا خوش ہو جائے گا وہ آپ کے اور وقت کرے گا کہ آئیے آئیے تو اپنے اخلاق کیسے بھونے چاہیے اچھے اچھے شاہد میں نے پہلے کہاں ہو گا میں شورت سے راندیر رکشہ میں جا رہا تھا میں بیٹھا تھوڑی دور جلی اس کے پاس ایک اور نوجوان ہندو بیٹھا پھر اور چلی تو باہر ایک آدمی کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں تھیلے تھے اس کو چڑھنا تھا لیکن وہ تھیلوں کے ساتھ چڑھنا اس کے لئے مشکل تھا تو میں نے یہ نوجوان سے کہا کہ تم ان کے تھیلوں کو لے ہو کہاں نہیں میں نہیں لوں گا کیا کہا اس نے میں ہندو تھا تو پھر میں آگے پڑھ گیا اور اس کے تھیلوں کو میں نے پکڑا رکھا اور اس کے پاس بہت چاہا رکھا جب راندیر کے قریب رام نگر آیا تو وہ تھیلے والے نے مجھ سے کہا کہ آپ میرے یہاں چائے پی کر جائے گی آپ کی موں میں پانی تو نہیں آیا میں نے کہا مجھ کو تو اندر جانا ہے لیکن تم کون تو اس نے یوں کہا کہ میں اپنے گروہ کے پاس چار مہینے گزار کر کے آرہ ہو جائی تھا کون تھا تو یہ تھیلے پکڑ لے کا اثر اس کی طویعت پر کتنا پڑا کہ اس کے دل میں ایک مسلمان کی محبت آگئی کیلئے آگئی اور اس کے بعد وہ سوچے گا کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے اس لئے اپنے اخلاق کو آدمی کیسے رکھے بس میں کوئی اپنے سے بڑی عمر کا ہے چاہے وہ غیب مسلم ہوں ہم جگہ دے دیں گے پھر میں بیٹھ جائے ہسا کرو گی مجھو کسی کون تھا بن کے بیٹھاؤ بیٹھ جاؤ گے مجھو بیٹھ جائے بیٹھ جائے اور چوتھی چیز فرمائی کہ قفت کی تحمد یعنی کھانے میں پرہش کھا لیں ابھی تو خیار آپ کو پرہش کا مسنا ہی نہیں ہے سبے میں انکھار یعنی بڑھ گئے لیکن ہاں کبھی کسی کے نگدے پیسے خوش دے لیا ہے سبے وہ اگر کبھی میں کہتا ہوں کہ وہ خونچے میں بوٹیاں ہیں اپنی طرف بوٹی نہیں ہے سامنے بوٹی ہے وہ دیکھ نے لگا پھر دیکھ 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 تو وہاں ایسے کباب ملتے تھے اس کو تعمیہ آنیا تھے وہ میں نے کہہ دیکھے میں نے لے آیا وہ رکھے تو اپنے لوگ تو کھانوں کے پہلے لانچی نہیں دے تو دو منٹ میں وہ خلاص وہ مسجد تو مجھے اپنے لوگ تو کھانوں کے پہلے میں نے دیکھا دوسرے دن لے آیا تو جو تعمیہ تھے اپنے سانتھیوں میں میں نے تقسیم کر دیئے جب نے اچھے چھے کو آنچھوں کیا اب میں نے دیکھا کہ کھانا پورا ہونے طلب وہ ابھی کے اپنے تقوام باقی ہے کہ ابھی نہیں ہوں تو کہ وہاں تو کوئی لیوان نہیں دی اس نے ہمیشہ ہر لوگمے کی بابت میں سوچ لینا چاہیے کہ لوگمہ میرا صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے حضرت مولانا علی میاں صاحب مدلی رحمتو ڈالے وفات کے موقع پر اپنے خاندانواروں کو انہوں نے جمع فرمائے وہ تین نصیت ہی ہوگی کتنی یاد رہے گی ایک نصیت یہ فرمائی کہ رشتے داری کو ٹوٹنے مت دے رشتے داری کو بائی کچھ سختی کرے خاندانواروں کو کوئی اور رشتے دار ہمارے حق کو دبا لے چھوٹ جائے لیکن رشتے داری کو ٹوٹنے مت دے یہ تو اپنے حدیشیں ایک بڑی موقع کہ جب یہ رشتے داری کو اللہ تعالی نے ادا فرمایا دنیا میں بیجنا چاہا تو رشتے داری نے آرز کیا کہ اے میرے رب آپ مجھے دنیا میں بیجتے تو ہے لیکن کتنے لوگ مجھے کاٹیں گے آپ کو زمانت دے دو تو اللہ کو وزد نے زمانت دی کہ جو تجھ کو جھوڑے گا اس کو میں اپنے سے جھوڑوں گا اور جو تجھ کو کاٹے گا میں اپنے سے اس کو کاٹ دوں گا ایک نصیت دے دو تو رشتے داروں کے ساتھ اچھا بردان ورکھو گے اور اس رسیز زارہ سابے ظلم مت کرنا زارہ سابے ظلم نہ کرنا کیونکہ ایک زارہ سا جو ظلم ہے وہ ایک قیامت کے دن اپنی چیزیں ہوئیں اور دیسری چیز یہ فرمائیں کہ ایک روپیہ بھی اپنے گھر میں حرام کا داخل نہ ہو اس کی کوشش کرنا ورنہ یہ ایک روپیہ تمہیں بزاہر اچھا دے گا اور نہ گھر کو برماد کر دے گا سمجھنا دوسرے اب تم اپنے اپنے گھر جاؤ گے تو کیسے جاؤ گے شہنتی سے جاؤ گے کیسے جاؤ گے دماغ نہیں کرو گے زور زور سے باتیں جسے پڑوز پڑوز والے ڈبے میں بیٹھنے والوں کو تکلیف کو حیث کر لیں اتنے اپنے نام کے ساتھ جاؤ گے کہ دیکھنے والے یوں دیکھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں یہ فرشتے ہیں موسیقی